بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے ہی ٹوس ہوا ہے اور کراچی نے بولنگ کرنے کا فیصلہ کیا کراچی ایک کپتان ہے شوہب ملک جبکہ لاہور کلندرز کے کپتان ہے عزر علی اب دیکھنا یہ ہے کہ کل جس طرح سے میچ کھیلا گیا اور کوئٹا نے بہت زبادہ پوزیشن میچ کے آغاز میں ہی حاصل کر لی اور اسلام آباد کو شکست دی اسلام آباد کی ایک بڑی ٹیم لیکن آج کی دونوں ٹیم جو ہیں وہ بلکل بیلنسڈ ہیں لیسی کے گیل کا مقابلہ محمد عامر سے ہوگا اور عزر علی کا مقابلہ شوہب ملک سے ہوگا تو کون سی ٹیم جیتنے میں کامیاب ہوگی پاکستانی وقت کے مطابق میچ کا آغاز چار بچ کے اور تیس منٹ پہ ہوگا اب سے کچھ ٹیر بعد جب پچھ رپورٹ آئے گی وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے پچھ کا کیا سلسلہ ہے کیا صورتحال ہے اور کل جس طرح پچھ نے سپنرز کو کافی سپورٹ کیا دیکھنے میں یہ لگ رہا تھا کہ یہ ویسی پچھ نہیں ہے جیسی ٹی ٹوینٹی کی ہوتی ہے چونکہ ٹی ٹوینٹی میں موسٹی جو ہے بی انڈیٹین ہو سکے انڈیٹینمنٹ حاصل کر سکے لیکن کل آہ بیٹس آف ٹو کوٹا گلیڈیٹرز جنہوں نے آہ اچھی بیٹنگ بھی کی اچھی بالنگ بھی کی اچھی فیلنگ بھی کی اور کپتانی بھی بہت اچھی کی سرفراز نے اس پہ بھی ہم ڈسکس کریں گے اور سب سے زیادہ کردیٹ جاتا ہے جناب پاکستان کرکٹ بورڈ کو جنہوں نے خوبصورت رنگا رنگ تقریب کا انعقاد کیا دبائی میں بہت خوبصورتی اسے تمام ترسیدیں سجائی ہوئی تھی اور جس طرح سے ایلی ڈی بینڈز کا اور ایلی ڈی لائٹس کا انتظام کیا گیا یہ بھی بہت خوبصورت تھا اور اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن انہوں نے بھی کفتگو کی اور جو پی ایسل کے چیئرمن ہیں نجم سیٹھی انہوں نے یہ کہا کہ اگلے سال ہم پوری کوشش کریں گے کہ تین سے چار ماچز جو ہیں وہ پاکستان میں ہوں اور اس سے اگلے سال جو پرمنٹ ہے وہ ڈیرے پاکستان میں ڈالے جائیں گے اور تمام تر جو پی ایسل کے ماچز ہیں وہ پاکستان میں ہوں گے یہ ایک اچھی اور خوشائن بات ہے اور کل جس طرح سے وہاں کے حاضرین نے اور جو ناظرین ٹیلی وین سیٹس پہ دیکھ رہے تھے ریڈیو پہ سن رہے تھے انہوں نے جس طرح سے پارٹسپیٹ کیا وہ بھی قابل تعریف ہے دیکھنے کے لائک تھا اور اسی طرح سے ہم نے اپنی اس لیگ کو سپورٹ کرنا ہے اور کرتے رہیں گے تاکہ اس لیگ کا انعقاد آنے والے سالوں میں پاکستان میں ہو سکے آج دیکھتا ہے یہ ہے اب سے کچھ ریر میں پلائنگ 11 آجیں گی وہ لائیو آپ کے ساتھ ہم شیئر کریں گے کراچی کی بھی اور لاہور کی بھی بلکل لاہور میں عبدالرزاق ضرور ہیں یاسر شاہ بھی لاہور میں ہوتے لیکن چونکہ دوپ ٹیس کی وجہ سے وہ یہ پی ایس ایل نہیں کھیل پا رہے اور کراچی نے اپنی کیا سٹریٹیجی سیٹ کی ہے یہ بھی ابھی تھوڑے دیر میں آپ کے ساتھ ہم شیئر کر دیں گے آپ کی پارٹسپیشن ہمیشہ کی طرح بہت ضروری ہے آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں تو ڈبل تھری ون سکس سیون نائن پر زیرو فائی ون ایلیا کوڈ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ڈبل زیرو نائن ٹو کنٹری کوڈ ہے اگر آپ باہر سے پارٹسپیٹ کر رہے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ ٹویٹ کرنا چاہتے ہیں تو ایڈ در ایٹ زخرف خان ایٹی ایٹ پر آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ فیس بک ڈاٹ کام سلاش کلین بول اوفیشل آپ یہ اوفیشل فین پیج ہوئے جوائن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ جی نمائندہ خصوصی روز نیوز رافع خان نیازی دب دبائی میں موجود ہیں سپورٹس اینالیسٹ بھی ہیں اور کرکٹ کے علاوہ سویمنگ کے چیمپین بھی ہیں بڑی اچھی سویمنگ بھی کرتے ہیں وہ اس وقت دبائی میں ہیں دبائی کی جو ساری صورتحال ہے وہ اس وقت ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور کل کی جو تقریب ہوئی اس کا آنکھوں دے کا حال بھی ہمارے ساتھ شیئر کریں گے اور ہم ان سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ وہ وہاں پہ موجود تھے کیا وہ اس تقریب سے خوش تھے اور جو انتظامات پاکستان کرکٹ بورڈ نے کر رکھے ہیں وہ ان سے مطمئن تھے یا نہیں اسے پہلے میں یہ بتا دوں کہ ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ تشامل حق صاحب اور وہ بھی اگر اس میں کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کر سکتے ہیں رافعہ السلام علیکم آپ کو آواز آ رہی ہے جی آپ خیریت سے ہیں رافعہ ٹھیک ہیں اچھا پاکستان سوپر لیگ یہ پاکستان کی پہلی اور سب سے بڑی لیگ ہے اس کی کل رنگہ رکھ تقریب دبائی میں ہوئی بہت شاندار اس اقبال کیا گیا فلیئرز کا بڑے زبدہ صریحے سے جو تمامتہ سٹیڈیم ہے اس کو سجایا گیا بہت اچھے سٹیج کا انتظام کیا گیا انٹرنیشنل جو آئیکنز ہیں ان کو بھی بلائیا گیا تو اس سارے چیز کو آپ نے کس طرح سے دیکھا دیکھیں ماشاءاللہ الحمدللہ یہ سب سے پہلا ہے پاکستان کا سوپر لیگ یہ سے پہلے آئی پیلز وغیرہ ہوتی رہتی ہیں اور یہ پاکستان کے لئے بہت پوزیٹیو امپاکٹ ہوئے گا in the new future because you know پاکستان کی کرکٹ دیموریلائز ہوگی تھی بلکل بیٹس ہی تھی تو they needed a step to take اور انشاءاللہ دیکھیں انٹرنیشن کرکٹرز بھی اکٹھے ہوئے ہیں سارے اکٹھے ہوئے ہیں اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی چیزیں کم نہیں ہیں اور انشاءاللہ فیچر میں بہت پوزیٹیو امپاکٹ رہے گا بلکل ٹھیک ہے آپ اس بات سے اگری کرتے ہیں کہ جس طرح کی پاکستان ٹرگر بورڈ نے تقریب سجائی ہے دبائی میں مجھے اس کے علاوہ بھی آئی پیل ہو گیا بی پی اہل ہے سی پی اہل ہے بگ بیش ریگ ہے تمام ترلیگز میں بڑی اچھی پیزنٹیشن ہوتی ہے لیکن پاکستان ٹرگر بورڈ نے سب کو پیچھے چھوڑ دیا سب سے کامیاب تقریب رہی ہے بلکل ماشاءاللہ انہوں نے بہت ایفر لگایا ہے پی سی بی کو ایک ریڈٹ جاتا ہے بہت انہوں نے دکھایا ہے دنیا کو کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں رافی میں آپ سے ایک بات پوچھنا جاتا ہوں کہ پاکستانی پلیئرز کا تو آپ نے تذکرہ کیا ہے جو فورن کنٹری کے پلیئرز وہاں پر موجود ہیں اور ڈیفرنٹ ٹیمز میں موجود ہیں ان کی موجودگی سے آپ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کی جو کرکٹ اس کو کتنا بوسٹ ملے گا دیکھیں انٹرنیشنل جو کرکٹرز آئے ہیں وہ پاکستانی ٹیم کے ساتھ کھیلیں گے انشاءاللہ اور جو کرکٹرز ہیں ان کو بھی پوزیٹیو جائے گا سینایرو جائے گا کہ ہم کسی سے کم نہیں ہیں اور جو دوسرے بندوں کی پاکستانی کرکٹرز پرچلی وہ بھی چینج ہوگی بلکل ٹھیک ہے اچھا اس تقریب کا جو انعقاد کیا گیا وہ تو بہت اچھا ہو گیا آپ نے کل کا میچ بھی دیکھا ہوگا اسلامباد کا مقابلہ کوئٹا سے ہوا اسلامباد کی قیادت مصبع الہتنے کی کوئٹا کی قیادت صرف راز نہیں کی لیکن کیون پیٹر سر نے بڑا بھرپور ان کو سپورٹ کیا آپ کیا سمجھتے ہیں کہاں پہ کمی رہ گئی کہ اسلامباد کی ٹیم وہ ٹھیک سے آغاز بھی نہیں کر سکی اپنا اور ٹھیک سے فنش بھی نہیں کر سکی یہ تو ہے دیکھیں آپ پرفارمنس دیکھیں آپ 50-50 ہو سکتے ہیں آپ کیا کر سکتے ہیں جو اللہ نے لکھا ہے وہی ہونا لیکن کوشش کریں ساری ٹیمز ہماری پاکستان کی ہیں اور انشاءاللہ فیچر میں اچھا ہوگا انشاءاللہ تو آپ کس ان پانچوں ٹیمز میں سے آپ کس کو سپورٹ کر رہے ہیں اسلامباد کو کوئٹا کو کراچی کو لہور کو یا پیشاور کو بہت ٹف کوششن پوچھا آپ نے ساری ہماری ٹیمز ہی ہیں لیکن میں سپورٹ اسلامباد کیونکہ میں اسلامباد اور مصباح الحق ہماری اس کی قعدد کرے ہیں اور اس کی نیازی اس ویل چالیں مصباح الحق نیازی اور رافع خان نیازی ایک آخری سوال میں آپ سے رافع پوچھنا جاتا ہوں سمینگ میں تو آپ کا بڑا نام ہے ماشاءاللہ بڑے چیمپئن ہیں بڑی زبردست آپ سومنگ کرتے ہیں بڑے میڈلز آپ نے کیتے ہیں کرکٹ پر بھی آپ کی نظر ہے سپورٹ پر آپ کی نظر ہے دبائی میں جو لوگ موجود ہیں وہ کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے ہیں اس میں سپورٹ کرکٹ اور سومنگ کرکٹ دیکھیں پاکستانی جو کمیونٹی ہے ادھر کرکٹ کو بہت سپورٹ کرتی ہے اور وہ مات کرکٹ جتنا جتنا بھی پورا دبائی اور شارجہ تھا انہوں نے سب نے ٹکٹس لیا ایون 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 سوڈنس ایون سوڈنس میں ایون کرکٹ کرکٹ کھا کہ ماشاءاللہ بہت شکریہ آپ نے ہمیں دبائی جوائن کیا انشاءاللہ آگے آنے والے مچے میں آپ سے رابطہ کریں جناب میں اور سپنرز کو بہت زیادہ پچھ نے سپورٹ کیا اور اگر جناب پلائی ایون ہے وہ کچھ دیر میں آپ کے ساتھ شیئر کر کیسے ہو اللہ کے شکر میں ٹھیک ہوں جی نام بتا دیں سانہ اللہ دبائی سے جی سانہ اللہ خوش آمدید بتائیں دبائی کا کیسا محول ہے آج دو بڑی ٹیموں کے درمیان بڑا مقابلہ ہونے جا رہا ہے جی تینک بہت اچھا میسوس ہو رہا ہے گیاں کرکٹ پلڑا بھاری ہے گیل کی ٹیم کا بھاری ہے دونوں ٹیمیں بیلنس ٹیم ہیں اور جو لاہور کلندرز ہے وہ بیٹنگ کے ڈپارٹمنٹ میں سب سے دہا دیپینڈ کریس گیل پر کرے گی دوائن براو ہے آزر علی جو ٹیم کی قیادت کر رہے ہیں ان پر ہے محمد رزوان ہے اور عمر اکمل یہ ان کی جو بیٹنگ لائن اپ ہے لاہور کلندرز کی اور جو کراچی کنگز ہے اس میں شکیب الحسن ہے رویب بوپارا ہے لینڈل سیمنز ہے مشفیق الرحیم ہے شویب ملی کیپٹن ہے سوہیل تنویر ہے اماد وسیم محمد آمیر سوہیل خان جیت لیا ہے شویب ملک نے دیو فیکٹر کی وجہ سے انہوں نے پہلے فیلڈنگ کو ترجیل ہے بلکل ٹھیک ہے یہ کالر بھی ہمارے ساتھ ہیں اور عمر ان کا نام اسلام علیکم جی پہرے بھائی کیا کہیں گے کس کو سپورٹ کر رہے ہیں کراچی جیتے گا یا لاہور کراچی کراچی دن بڑھتی جا رہی ہے جس طرح سے وہ لاز ایک سال میں ان کی پرفارمنس ہے وہ بھی بہت شکریہ محمد عمر آپ نے عمر کو اٹھ سپیلٹ کیا جی کہیے 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 اتشام سے بات کرنی جی ضرور ضرور بات کریں سن رہے ہیں کریں آپ بات اتشام بھائی آپ کی کومنٹری مل رہی بہت ترس رہے ہیں نہیں مل رہی چونکہ کومنٹری ہو ہی نہیں اس لیے کومنٹری نہیں مل رہی اور جب کومنٹری ہوگی تو آپ کو ضرور سننے کو ملے گی آپ پریشان ہو بہت شکریہ کومنٹری کے حوالے سے بہت سوالات آتے ہیں اس میں کوئی شک بلی بات نہیں یہ ایک زبانے میں پاکستان بروڈ کاسٹن کا خاصہ رہا تھا کہ وہ ہر ایونٹ کی کومنٹری کیا کرتے لیکن گراؤن سے اور ہوپس ہو کہ آنے والے جنہوں میں بھی ایسا ہوگا اچھا ابھی آپ نے ذکر کیا تمام بڑے پریز کا کرس گیل ہیں اس کے علاوہ کراچی کی بات شاکر ملک ملک ہے جب کرس گیل ٹیم میں موجود ہے اڈوائن براوو موجود ہے رزوان موجود ہے عمر اکمل ہے تو ایک سو ساٹھ ستر رنس تو کم اس کم ان کے ذہن میں ہونے چاہیے اب پہلے جو چھے آورس ہیں جو منڈیٹری پاور پلے کے وہ کروشل ہیں بہت بلکل ٹھیک ہے کامران ایسام آباد سے ان کو بھی ہم شامل کریں سلام علیکم کامران سلام علیکم کیسے جی اللہ کے شکریہ بلکل ٹھیک آگے کامران سب سے پہل یہ بتائیں کہ آج کس ٹیم کو سپورٹ کر رہے رہے ہیں کراچی کو یا لاہور کو سپورٹ کریں کل آپ اسلام آباد بہت شکریہ کہ آمد اسلام بہت سپورٹ کیا سمجھ اپنا خیال رکھئے گا شوہ ملک نے کہا کہ وہ سیال کوٹ کے ساتھ سیال کو لے کے چلتے ہیں اسی وجہ سے اچھے کپتان بھی تھابت ہوئے دوہزار ساتھ بھی کپتان تھے ٹیم نے فائنل کے لئے کالیف شوہ ملک نیشنل ٹیم کو ریپریزنٹ کر چکا ہے سیال کوٹ سٹالین کو اس نے ریپریزنٹ کیا ہے اور کئی مرتبہ اس نے کپس جہاں وہ اپنے نام یا ٹیم کے نام کی ہیں اور اگر دونوں کیپٹنز کا معازنہ کرے تو یقینا ازر سے اس نے بہت زیادہ میچز میں آغاز ہونا تھا نو بجے چونکہ سیمنی کا آغاز ہوا لگ بگ آٹھ بج کے اور بیس منٹ پہ اور سیمنی کافی طویل ہوئی اور نو پچھ پن پہ اس کا اختتام ہوا دس بجے پھر ٹاس ہوا ساڑھے دس بجے میچ کا آغاز ہوا تو شام صاحب کا یہ ماننا ہے کہ کم سے کم نو بجے ہی میچ کا آغاز ہونا چاہیے تھا اس سے آپ ناخوش نظر آرہے ہیں جو ٹینیس کے میچیز ہوتے ہیں فوٹ بول کے میچیز ہوتے ہیں کرکٹ ورل کپ کے میچیز ہوتے ہیں کوئی بڑا ایونٹ ہوتا ہے وہ ایکزیک ٹائم پر شروع ہوتا سارا کچھ سکیجویل ہوتا ہے کہ یہ پروگرام اتنی دیر کا ہوگا یہ پروگرام اتنے minutes کا ہوگا اور اس وقت یہ ہے تو انہوں نے بہرحال تھوڑا سا میس مینیج ہوا لیکن آپ تقریب سے کافی خوش تقریب بہت زبردست تھی بڑی امپریسیو تھی اس میں کوئی دور آئے ہو نہیں سکتی لیکن میچ ٹائم پر نہ شروع ہو نا یہ اس کا مطلب ہے آپ کو بھی اسلام باز کی طرح انتظار کرنا اچھا نہیں لگا تو انتظار طویل ہو گیا ایک کالر ہے ہمارے ساجی السلام علیکم بہت معذرت کیونکہ آج ٹائم ہمارے پاس کم ہے تو ہم چاہ رہے جو ٹیم ہیں ان کے پلیئرز کا جو کمپیرزن ہے وہ بھی ہو جائے دوسرے میچ بھی ڈسکس کرتے چلیں آج کا میچ تو یہ تو بھی ساڑھے چار سٹارٹ ہونا ہی ہے شام کو میچ اسلام ریسل نے اپنا ایکسپیئنس شو کیا دیکھ سب سے پہلی بات جو اسلام با یونائٹیڈ کا تینک ٹینک ہے اس کو ٹیم پراپر جو ہے وہ سیلیکٹ کرنی ہوگی اور جو بیٹنگ آرڈر ہے اس میں میں سمجھتا ہوں کہ ردو بدل کرنے کی ضرورت ہے عمر عمین نے پوری پیش تھی وہ سپننگ ٹریک تھی اور اس پر ٹیسٹ میچ ہونا چاہیے تھا محمد نواز کو پھر اپریشیئٹ کریں آپ محمد نواز نے تو آؤٹس ٹیننگ بالنگ کی ہے بلکہ تمام کے تمام جو سپنرز ہیں ان سب نے بڑی زبردست بالنگ کی ہے کوئٹا گلیڈیٹر کی جانب سے اور اسلامباد کو بیک فوڈ پر رکھا شروع سے بیک فوڈ پر رکھا ایک وقت ایسے لگ رہا تھا کہ سو رنز بھی اسلامباد کی ٹیم نہ بنا پائے لیکن کریڈ گوز ٹو مس ٹی ونٹی کا فارمیٹ ہے اس میں سٹرائک ریٹ بہت میٹر کرتا ایک سو باست اس کا سٹرائک ریٹ ہے چھاسی رنز برا اس نے 53 گینوں کا اس نے سامنا کیا اور سب سے بڑی بات زخرف خان اس کی یہ جب اوپن کرنے آیا نوٹ آؤٹ گیا یہ جب habit کسی بیٹس بہت زیادہ سٹیچر ہے وہ کیون پیٹرسن لیول کا پلیئر ہے وہ کسی سے کم نہیں جس اوپنر گل کو دولائی کی آخری آبر پر وہ آپ کے سامنے ہیں دیکھیں جو اوپنر ہے ون ڈاؤن ہے سیکنڈ ڈاؤن یہ چار پانچ ماں جو بیٹس ہیں یہ آپ کے مین بیٹس من ہے اگر شروع کے بیٹس من آپ کو ڈاؤ بال کھیل کے انڈر پریشر لے آئیں گے ٹیم کو جو ڈاغ آؤٹ ہے وہاں پر بھی پریشر آئے گا اور جو پورے اس کے فالورز ہیں وہ بھی انڈر پریشر آئیں گے تو عمر امین کو نہیں بھیجنا چاہیے ایون نمبر پانچ بھی میں رسل کو رکمن نہیں کرتا اور اوپنر کا جو ایشو ہے اب واتسن ٹرمنڈس فارم میں ورسز انڈیا اس نے جو ایک سو چوبیس رنز بنائے اکتر گیندوں پر اس کو گیند بریک ہو رہی تھی اس پر وہ ڈیسیو ہو رہا تھا مجھے اگر آپ سب سے پہلے ناظرین آپ کے ساتھ پلائنگ 11 جناب شیئر کرتے چلیں اس میں کراچی کے اگر ہم بات کریں تو اس میں نمان انمر لنڈن سیمنز یہ دونوں اوپننگ کریں گے اس کے علاوہ جیمز ونسن کا تعلق انگلینڈ سے ہے شویب ملک کپتانہ نمبر چار پہ کھیل محمد عامر سیفول بنگش وکٹ کیپر بیٹس مین یہ تو جناب پلائنگ 11 ہو گئی ہے کراچی کی اس کے علاوہ اگر ہم لاہور میں جائیں تو اس میں اوپننگ کریں گے کپتان ازر علی ان کا ساتھ دیں گے کرس گیل ان کا تعلق جناب ویسٹرن ڈیس سے کیمرون ڈیل پورٹ بڑے اچھے بیٹس مین محمد رزوان وکٹ کیپر بیٹس مین ہے سوہیب مقصود براوو بہت اچھے نوید یاسین اس کے علاوہ کیون کوپر زفر گوھر زہیب خان اور زیاء الحق سو جی ان دونوں ٹیمز میں سے آپ کیا سمجھتے آپ کس کا بھاری ہوگا مقابلہ آپ سے کچھ تیر میں ہونے والا ہے سکس اور پہلے دس آور اس میں بلکل کلیر ہو جائے کہ میچ کس جانب جا رہا ہے یہاں پر میں جو آپ پلائنگ پڑھ رہے تھے لاہور کلندرز کی تو ڈوائن براوو کا نام سوہیب مقصود سے نیچے تھا یہ بیٹنگ آرڈر براوو بلکل احمد شہداد نے نہیں لیا رات کو دیکھیں ہم جو تنقید کرتے وہ مصبت براوو کو ازر علی کو اوپر لانا چاہے سفر گور تو ان کے پاس موجود ہیں افتخار احمد اچھا 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 کمپیٹیشن ہوگا اور ایکچھل جو یہ مقابلہ براوو شکیب الحسن روی بپارا لینڈی سیمل اور اس کے بعد آمیر یہ سارا سیناریو ہے یہ بہت بڑا میچ ہے اچھا ایک بات میں کلیر کر دوں یہ جو کراچی ورسز لاہور میچ ہو رہا ہے کسی زمانے میں جو پاکستان کی ٹیم بنتی تھی دو شہروں سے اور کسی شہر کو کنسی ڈری نہیں گیا لیکن یہ جو میچ ہے یہ بہت کانٹے کا میچ ہوگا بہت بڑا میچ ہونا چاہیے کیونکہ کل کا جو میچ تھا بلکل یک طرف میچ تا ون سائیڈ میچ تی ٹوینٹی کا مزا نہیں آج مزا کرس گیل چوکے چھکے لگانے کے تو ماہر ہیں ڈانس بھی بڑا زبردست کرتے ہیں چانس بہت بہت شکریہ آپ کے فیڈ بیک کام ہے جناب انتظار رہے گا آپ ٹویٹ کر سکتے ہیں ایڈ در ایٹ زخرف خان ایٹی ایٹ پہ اس کے علاوہ اگر آپ فیس بک پر پر چاہتے ہیں تو میں پاکستان جیتے گا آپ سب کا بہت شکریہ آج کے لئے اتنا زخرف خان کو اپنی پوری ٹیم کے اجازت دیجئے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ